موڈی سرکار نے کیسلس ٹرانجیکشن کو اب نئے لیول پر لی جانے کی تیاری کی ہے کندر سرکار کے بھباغوں میں برشتہ چار پر لگام لگانے کیلئے جلدی ہی فیسلس ٹرانجیکشن شروع ہو سکتا ہے کندر سرکار آپ کا کام بہت آسان کرنے والی ہے سوچئے اگر سرکاریں سکیم کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کو کسی سرکاری کرمچاری کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے اور آپ کا کام سیدھے اپلائی کر بن جائے تو کتنا اچھا ہوگا فیسلس ٹرانجیکشن کی تحت کندر سرکار ایسا ہی ایک موڈل تیار کر رہی ہے اس یوجنا کے مطابق سرکار تین طریقوں سے لوگوں تک سرکاری سیوہ پہنچانا چاہتی ہے گیشلس ٹرانجیکشن، پیپرلس ٹرانجیکشن اور فیسلس ٹرانجیکشن فیسلس ٹرانجیکشن میں کسی بھی سرکاری کرمچاری کا دکھل نہیں ہوگا سرکار کا ماننا ہے کہ یہ دکھل ہی بھرسٹوچار کی ایک بڑی وجہ ہے گیرولوکی، انڈیا نیوز فیسلس ٹرانجیکشن میں ای کیوائی سی ڈیجیٹل لینڈ دین ای سگنیچر شامل رہے گا اس کے لیے آدھار کا استعمال انیوارے کر دیا جائے گا آپ گھر بیٹھے یا کہیں سے بھی سرکاری سیوہ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں سرکار نے بھرسٹوچار کو لے کر ہو رہی دیش کی بھگنامی کے بعد اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے دراصل ٹرانسپریسی انٹرنیشنل کی تاجہ ریپورٹ کے مطابق ایسیا پیسیفک کے سولہ دیشوں میں بھارت میں سب سے زیادہ رشوت پھوڑی ہے سروے کے مطابق دس میں سے ساتھ بھارتیوں نے سرکاری سیوہ کے بندے رشوت دینے کی بارت قبول کی ہے دوسری طرف جاپان میں سب سے کم بھرسٹوچارے جہاں مہار بات یہ ہے کہ موڈی سرکار نے منیمم گورنمنٹ میکزیمم گورننس کا نعرہ دیا تھا اور اسی کے لیے ڈیزٹل انڈیا بھی شروع کیا نوربندی کے بعد ڈیزٹل انڈیا پر بھی کافی سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس لیے اب سرکار بیروڈیو کو جواب دینے کے لیے سکری ہو گئی ہے ٹرانجیکشن کو بڑھاوا دینے کے لیے بھی مپ لانچ کر کے موڈی نے خود اس کی شروعات کی تھی اور اب فیسلس ٹانجیکشن سکیم کے جدیے سرکار ایک تیر سے دو نشانے سابنا چاہتی ہے وہ بتانا چاہتی ہے کہ فیسلس ٹانجیکشن سے نہ صرف انڈیا ڈیجٹل بنے گا بلکہ کرپشن فری انڈیا بنانے کا راستہ بھی کھولے گا